موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں مقالمہ ڈاکٹر رمیر محمود صدیقی کے ساتھ ناظرین لاست اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے قادیانیت پر ایک نظر اور اب ہم جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مبلغین اور اہل علم جو رد قادیانیت پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس گفتگو کے ساتھ کم از کم اس قدر بنیادی معلومات کے حامل ہو جائیں کہ رد قادیانیت ان کے لیے آسان اور ممکن ہو جائے آج ہم بات کریں گے جس موضوع پر وہ موضوع ہے مرزا قادیانی انگریزوں کا قدیم وفادار جی ہاں ناظرین ہم مرزا قادیانی کے تحیروں سے اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کا خودکاشتہ پودا ہے اور مرزا قادیانی اور اس کا خاندان انگریزوں کا قدیم وفادار رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک چینل کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام ویڈیوز ملتی رہیں اس سے قبل ہم نے بات کی ہے قادیانیت ایک نظر میں اور اب جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام میں سے وہ مبلغین جو رد قادیانیت پر کام کرنا چاہتے ہیں انہیں کم از کم ہم اتنی بنیادی معلومات فرہم کر دیں کہ ان معلومات کے حصول کے بعد ان کے لیے رد قادیانیت پر کام کرنا آسان ہو جائے دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ قادیانی جو مرزا قادیانی کی زندگی سے متعلق بہت کم معلومات رکھتے ہیں یا تقریبا نہ ہونے کے برابر ان کی معلومات ہیں ہم ان کو مرزا قادیانی کی زندگی کے بارے میں بتا سکیں تاکہ وہ حقیقت احوال سے آگا ہونے کے بعد اسلام کی طرف رجوع کر سکیں مرزا قادیانی خاندانی طور پر انگریزوں کا خدمت گزار رہا اور مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں خود قادیانی جماعت احمدیہ کو انگریزوں کا خودکاشتہ پودا قرار دیا روحانی خزائن جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر لکھا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعات جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکھٹی کی جائیں تو پچاس علماریاں ان سے بھر سکتی ہیں میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے میری کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کی دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کی دلوں سے معدوم ہو جائیں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت یعنی سلطنت انگریزی کو بنا دیا ہے یہ امن جو اس انگریزی سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت قسطنطینیہ میں ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے خود اپنی تحریر میں اس بات کا اظہار کیا کہ انگریزی سلطنت کی تائید میں وہ اس قدر کتابیں لکھ چکا ہے کہ اس سے پچاس سے زائد علماریاں بھری جا سکتی ہیں اور مرزا قادیانی نے اس بات کا بھی ناظرین منظلک اپنی عقیرے کا اظہار کیا کہ جو امن سکون اور اطمنان مرزا قادیانی کو انگریزی سلطنت میں ملتا ہے ناظرین منظلک وہ سکون اسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی نصیب نہیں ہوتا ناظرین منظلک کوئی صاحب ایمان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اسی طرح سے روحانی خزائن جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر تین سو انانچاس پر لکھا ہے میرا اس درخواست سے جو حضور کی خدمت میں ماں اسماں مریدین روانہ کرتا ہوں مدعا یہ ہے کہ اگرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفاداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لیے کی ہیں انعیت خاص کا مستحق ہوں لیکن یہ سب امور گورنمنٹ آلیہ کی توجہات پر چھوڑ کر بالفعل ضروری استغاثہ یہ ہے کہ مجھے متواتر اس بات کی خبر ملی ہے کہ بعض حاصد بد اندیش جو بوجہ اختلاف عقیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں یا جو میرے دوستوں کی دشمن ہیں میری نسبت اور میرے دوستوں کی نسبت خلاف واقعہ امور گورنمنٹ کے معزز حکام تک پہنچاتے ہیں اس لیے اندیشہ ہے کہ ان کی ہر روز کی مفتریانہ کاروائیوں سے گورنمنٹ آلیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر وہ تمام جانفشانیاں پچاس سالہ میرے والد مرہوم مرزا غلام مرتضی اور میرے حقیقی بھائی مرزا غلام قادر مرہوم کی جن کا تذکرہ سرکاری چٹھیات اور سر لیپل گریفن کی کتاب تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور نیز میری قلم کی وہ خدمات جو میری اٹھارہ سال کی تعلیفات سے ظاہر ہیں سب کے سب زائیں اور برباد نہ جائیں اور خدا نہ خواستہ سرکار انگریزی اپنے قدیم وفادار اور خیر خاندان کی نسبت کوئی تقدر خاطر اپنے دل میں پیدا کرے صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتد تجربے سے ایک وفادار جانسار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کے نسبت گورنمنٹ آلیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں اس خودکاشتہ پودا کی نسبت نہائیت حضم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص انائیت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کے راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے لہذا ہمارا حق ہے کہ ہمیں خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری انائیات اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں تا ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے اپنی تحریروں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کا خاندان قدیم طور پر انگریزی سلطنت کا وفادار رہا ہے مرزا قادیانی نے اپنی جماعت احمدیہ کو اپنے خاندان کو اور اپنی خدمات کو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی نے درخواست انگریزی سلطنت کی خدمت میں پیش کی کہ میں طویل عرصے سے آپ کی خدمت کے لیے کام سر انجام دے رہا ہوں میں آپ کی سلطنت کے لیے تعویز کی مانند ہوں اور کس انداز سے میں نے جہاد کی ممانعت کے اوپر آپ کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ روحانی خزائن جل نمبر سترہ صفحہ نمبر ستتر پر مرزا قادیانی نے دینی جہاد کی ممانعت کا فتوہ مسیح مععود کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک اس نام سے مرزا قادیانی نے باقاعدہ ایک فتوہ شائری کے انداز میں جاری کیا ناظرین ملاحظہ کیجئے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوہ فضول ہے نعوذ باللہ من ذالک دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے کس انداز سے نعوذ باللہ من ذالک جہاد کو حرام کہا جہاد کے فتوہ کو فضول کہا اور انگریزوں کی خدمت کے حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے یہ فتوہ انگریزوں کی خدمت اور وفاداری کے باعث پیش کیا ہے ناظرین آپ نے آج جس موضوع پر ہماری گفتگو کو سماد کیا ہے اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن تمام ناظرین کے لیے اور بالخصوص قادیانیوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ مرزا قادیانی جس نے اپنی تحریروں میں خود ہی انگریزوں کا وفادار ہونے قدیم وفادار ہونے خاندانی طور پر وفادار ہونے کا اعتراف کیا ہے اور بتایا کہ وہ انگریزی سلطنت کے لیے پچاس سے زائد علماریاں یعنی تحریر کی لکھ کر بھر چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین احمد زالک اس کو چین اور سکون انگریزی سلطنت میں ملتا ہے نہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں اگر ان تمام تر حوالہ جات کو سننے کے بعد بھی کوئی مسلمان یا کوئی قادیانی دین اسلام کی طرف پلٹنے کے وجہ اگر یہ تمام تر حوالہ جات سننے کے بعد بھی اگر کسی کے قلب و ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کی وفادار نہیں انہیں مکہ اور مدینہ میں سکون ملتا ہے تو یقینا یہ اس کی غلط فہمی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و شعور کی قوتیں عطا فرمائے اور ہمیں ایمانی غیرت اور حمیت عطا فرمائے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کی زندگی کے چند پہلو بہت دلچسپ موضوع ہوگا آپ تمام نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک چینل کو ضرور لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی